دوستو آج کے سمیں میں جو سب سے جہدہ سمسیاں دیکھی جاریے لوگوں میں وہ دیکھی جاریے گھٹنوں میں درد اور کمر میں درد بہت لوگوں میں یہ سمسیاں دیکھی جاتی ہے یہاں پہ بھی میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں جو بتاتہ ہیں کہ سر ہمیں کافی سمیں سے گھٹنوں میں درد رہتا ہے اور چلا فیرا نہیں آتا اٹھا بیٹھا نہیں آتا اس درد سے جب ہم کوئی پین کلر کھاتے ہیں تو آرام تو مل جاتا ہے لیکن پھر دوبارہ ہونے لگتا ہے تو آپ کو یہ دوا بتائیے جس سے یہ پرابلم پوری طریقے سے ٹھیک ہو جائے تو دوستو آج میں آپ لوگوں کو اسی ٹاپک پر ویڈیو دے رہا ہوں آج میں آپ کو ایک پروڈکٹ کے بارے میں بتاؤں گا جو آپ اگر یوز کرتے ہو تو آپ کے گھٹنے اور کمر کے درد کی پرابلم کو یہ ٹھیک تو کرے گا ہی ساتھ ساتھ کچھ اور پرابلم کو بھی یہ ٹھیک کرتا ہے جو میں ویڈیو میں آگے بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا اس دوا کو لینا کیسے ہوگا کیونکہ اس کا لینے کا طریقہ تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہے تو دوستو اگر آپ اس چینل پر نئے ہو تو ویڈیو کر لو لائک چینل کو کر لو سبسکرائب اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر کے نوٹیفکیشن بیل کو آل جرور کر دیں تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں میڈیسن سے ریلیٹڈ تو وہ آپ تک نوٹیفکیشن کے دوارا جلد پہنچ جائے تو چلیے دیر نہ کر کے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو کمر اور گھٹنے کے درد کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں جس دوا کی جورت پڑے گی اس دوا کا نام ہے واتا ہاری وٹی ٹیبلیٹ واتا ہاری وٹی ٹیبلیٹ ایک بوٹل کی پیکنگ میں آتا ہے اور اس بوٹل میں لگ بک 30 ٹیبلیٹ ہوتی ہیں اور اس بوٹل کا جو پرائز ہے وہ ہے لگ بک 699 روپے کمپنی اسے مارکیٹڈ کرتی ہے یاسیکہ ٹریڈنگ اور کمپوجیسن یعنی کنکنچیوں سے مل کے بنا ہوا ہے اس میں ہوتا ہے اشوگندہ اس میں ہوتا ہے کلونجی اس میں ہوتا ہے گوڈنتی بھسم اس میں ہوتا ہے یوگراز گوگل اس میں ہوتا ہے میٹھا سرجن اور بھی کئی جڑی بوٹیوں کو ملا کر اسے تیار کیا گیا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں جب آپ اس دوا کو لیتے ہو تو آپ کو پرہیج کیا کرنا چاہیے دوستو اس میں پرہیج بہت امپورٹنٹ ہے آپ کو باہر کا فاسٹ فوڈ بلکل بھی نہیں کھانا ہے کھٹی چیزیں اچار وغیرہ نہیں کھانا ہے آپ کو اور تلی بھونی چیزوں سے پرہیج کرنا ہے اگر آپ میٹ ماس وغیرہ کھاتے ہو تو کم سے کم کھائیے مسالے والی چیزیں کم کریے مرچ کا سیون بھی کم سے کم کریے ان سب چیزوں سے اگر آپ پرہیج کرتے ہو تو اس دوا کا بہت ہی اچھا ریجلٹ دیکھنے کو آپ کو ملے گا چلی اب میں آپ کو بتاتا ہوں اسے یوز کیسے کرنا ہوتا ہے سب سے امپورٹنٹ اس کے اندر یہی ہے دوستو اسے لینے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ ہے ایک ٹیبلٹ صبح ایک ٹیبلٹ سام کو کھانا کھانے کے بعد دودھ یا پانی کے ساتھ چبا کر اسے لینا ہوتا ہے آپ کو گولی کو موں میں چبا لینا یا پھر پاورڈر بیس بنا کر تب اسے دودھ میں یا پانی میں آپ لے سکتے ہو اس طریقے سے آپ کو لینا ہوتا ہے چبا کے تھوڑا آسانی ہوگا کھانے میں آپ اسے چبا کے اور اوپر سے دودھ پی لیجئے ہلکا گنگونا دودھ ہونا چاہیے اور پانی سے لیتے ہو تو ہلکا گنگونا پانی ہونا چاہیے اس طریقے سے آپ ریگولر اسے یوز کر سکتے ہو اگر آپ اسے ایک سے دو مہینہ یوز کر لوگے تو آپ کے گھٹنے کمر درد کی پرابلم تو ٹھیک ہوگی اور کیا کیا چیزیں یہ ٹھیک کرے گی وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر کسی کو سائٹیکا کا درد بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہ اگر لوگ استعمالی سے کریں تو ان کی پرابلم دھیرے دھیرے ٹھیک ہونے لگے گی یا پھر کسی کو جوڑوں میں بہت زیادہ درد ہوتا ہو ہر جوئنٹ میں پین ہوتا ہو جیسے کسی کو چکن گنیا ہو گیا ہو اس کے بعد جوئنٹوں میں پین بہت زیادہ ہوتا ہے چاہے وہ انگلی کا ہو چاہے کونی کا ہو چاہے گھٹنوں کا ہو تو اس میں بہت ہی جلدی آرام یہ دیتا ہے یا پھر کسی کو لکوہ مار گیا ہو یعنی کہ پیرالائزڈ ہو گیا ہو آدھا سریر اور بلکل بھی چلا فیرہ نہیں آتا ہو درد بھی بہت زیادہ رہتا ہو تو اس میں بھی یہ کافی لاوکاری ہے تو ان پرابلم کو یہ ٹھیک کرتا ہے تو چلیے دوستو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس سے ہونے والے سائٹ ایفیکٹ دوستو اس کے ویسے کوئی بھی سائٹ ایفیکٹ نہیں دیکھ جاتے ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں اگر آپ کی یہ دوہ چل دی ہے اور انگریجی دوہ بھی چل دی ہے تو ان دونوں میں کم سے کم دو سے تین گھنٹے کا گیپ جرور رکھیں بس آپ کو یہ دھیان دکھنا ہے اور کوئی بھی اگر آپ کو دکت لگتی اس دوہ کو لینے سے تو آپ ایک بار ڈاکٹر سے جرور سلا لیں ڈاکٹر کی سلا کے بینا پھر کوئی بھی دوہ یوز نہ کریں آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو آج کے لئے اتنا ہی کل پھر ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے گوڈ بائی